پریز گارڈ خدا اند کی تعریف ہو خدا اند کی شکر گزاری کرتا ہوں آج کے ایک خوبصورت شام کے لیے اور خدا اند کا شکر گزار ہوں کہ اس نے پھر سے موقع دیا ہے کہ آپ کے ساتھ خدا اند کے کلام کی سچائی اور خدا اند کے کلام کی چند باتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بانڈ سکوں تو آج ہم جس ٹاپک پر اس بڑے ایک اہم مدے پر بات کریں گے وہ ہے بوک آف ریولیشن مکاشوہ کی جو کتاب ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے آج بہت سارے دوستوں میں ہمارے عزیزوں میں ہماری اکلیسیاؤں میں چرچز کے اندر بہت ساری ایسی غلط فہمیاں ہیں جو بوک آف ریولیشن مکاشوہ کی کتاب کے اوپر لوگوں کے اندر جو ہیں میس انڈرسٹینڈنگز اور میس کنسیپشنز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں دراصل آج بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو مکاشوہ کی کتاب کے تعلق سے ہماری کانسیپس جو ہیں وہ غلط ہیں ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور ان میں سے چند باتوں کا ذکر جو ہے وہ میں کرنا چاہوں گا جیسے لوگ کہتے ہیں کہ مکاشوہ کی کتاب جو ہے وہ جادوگری کی کتاب ہے اس کو پڑنا نہیں چاہیے اور بہت سارے میں نے ایسے لوگوں سے باتیں سنی ہیں وہ کہتے ہیں جی کسی فلانے شخص نے مکاشوہ کی کتاب کے اوپر چلا کیا ہوا ہے اس نے مکاشوہ کی کتاب کو یہ الٹا پڑتا ہے یا اس نے مکاشوہ کی کتاب کو الٹا پڑا ہوا ہے اور اس نے مکاشوہ کی کتاب کے اوپر ورد کیا ہوا ہے یہ اس نے مکاشوہ کی کتاب کے اوپر چلے کاٹے ہوئے ہیں تو اس طرح کی بہت ساری جو فضول نکمی اور بے بنیاد اور بتکی باتیں جو ہیں وہ میں ایک سے سنتا رہتا ہوں اور میں نے سنی ہیں کافی دیر تک اور لوگوں کی اس طرح کے مس کونسپشنز اور مس انڈرسٹینڈنگ جو ہیں وہ لوگوں میں پائی جاتی ہیں اور بڑے افسوس کی اور دکھ کی بات جو ہے وہ تب لگتی ہے جب لوگوں کو ان باتوں کے اوپر سکھایا نہیں جاتا لوگوں کی ان باتوں کے بارے میں بتایا نہیں جاتا کہ یہ ساری فضول اور بے تکی اور بےہودہ باتیں ہیں خداوند کے کلام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے وہ ہمیں ایز ایک کرسچنز اور اماندار ہوتے ہوئے ہمیں یہ زیب نہیں دیتا ہے تو میں نے اکثر اوقات جو ہے وہ لوگوں سے بہت دفعہ یہ اس طرح کے وارڈ جو ہے وہ سنے ہیں کہ یہ جی فلانا جادوگر ہے اور اس نے مکاشوہ کی کتاب کے اوپر سپیشلی چلا کیا ہوا ہے اور اس نے مکاشوہ کی کتاب کو مکاشوہ کی کتاب کو الٹا پڑتا ہے اور میں مناسب جانا اور خداوند نے یہ بات میرے دل میں ڈالی کہ آپ کے ساتھ اس ٹاپک پر جو ہے ایک سنجیدہ گفتگو کی جائے تاکہ نہ صرف ہم خود جو ہے وہ سیکھ سکیں ہم دوسروں کو بھی سکھانے کا سبب جو ہے وہ بن سکیں کہ جو مکاشوہ کی جو کتاب ہے بڑی خوبصورت کتاب ہے اور مکاشوہ کی جو کتاب ہے اس کے اوپر جو ہماری مس کنسیپشنز ہیں ہم انہیں دور کر سکیں نہ صرف خود دور کر سکیں بلکہ ہم دوسروں کو بھی سکھانے کا اور ان کی جو غلط فہمیاں ہیں دور کرنے کا سبب بنے تو سب سے پہلے میں مکاشوہ کی کتاب کا جو فرس چپٹر ہے پہلا باب اور اس کی پہلی تین آیات جو ہے وہ آپ کے لئے پڑھنا چاہوں گا پھر ہم اس کے بعد مزید جو ہے وہاں کے چلیں گے لکھا ہے کہ یسو مسیح کا مکاشوہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائیں جن کا جلد ہونا ضرور ہے اور اس نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوہنہ پر ظاہر کیا جس نے خدا کے کلام اور یسو مسیح کی گواہی کی یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھی شہادت دی پھر لکھا ہے جی تیسری آیت میں پہلے باب کی تیسری آیت میں اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں کیونکہ وقت نزدیک ہے سو میرے عزیزو یہ تین ورسز میں نے آپ کے سامنے ریڈ کی ہیں سو میرے نزدیک تو یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے بہت اٹریکٹیو بک ہے بڑی زندہ کتاب ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ویسے تو خدا کا سارا کلام ہی زندہ ہے لیکن میں اس لیے زندہ کہہ رہا ہوں کہ اس کتاب میں زندہ مسیح جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ کلیسیا سے اڈریس کر رہے ہیں براہ راست کلیسیا سے بات کر رہے ہیں اور انہوں نے وہ مقاشوہ جو جیسس کرائیس کو یسے مسیح کو ان کے باپ خدا کی طرف سے ملا ہے انہوں نے وہ مقاشوہ یہنہ پر ظاہر کیا اور یہنہ نے اس کو کلم بند کیا اور ہم تک پہنچایا ہے سو تیسری آیت جو ہے وہ پہلے باپ کی تیسری آیت ہمیں کہ اس نبوت کی جو کتاب ہے اس کا فرسٹ آف آل جو پڑنے والا ہے اور سیکنڈ نمبر پہ جو اس کے سننے والے ہیں اور تھرڈ نمبر پہ جو اس پر عمل کرنے والے ہیں وہ تینوں ہی مبارک ہیں یہاں وہ سب لوگ جو اس کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں وہ سب ہی مبارک ہیں اور پہلا مبارک وہ ہے جو اس کو پڑھتا ہے تو لوگوں نے خامکھا اس کے بارے میں فضول اور نکامی باتیں جو ہیں وہ پھیلائی ہیں کہ جی مکاشوہ کی کتاب تو جادوگری کی کتاب ہے اس کو پڑھنا نہیں چاہیے ہم جب مکاشوہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے اور مکاشوہ کی جو کتاب ہے یہ جادوگری کی کتاب ہے یہ بڑی غلط کتاب ہے تو اس طرح کی غلط فہمیاں اس طرح کی غلط باتیں کرنے سے پہلے ہمیں مکاشوہ کی کتاب پہلا باب اور اس کی تیسری آیت کو بڑے دھیان سے بار بار اور بغور پڑھنا چاہیے کہ لکھا ہے کہ جو فرسٹ پرسن ہے یعنی کہ میں جب میں اس کو پڑھ رہا ہوں تو میں مبارک ہوں اور پھر جو اس کو سن رہے ہیں وہ مبارک ہیں اور جو اس پر عمل کرنے والے ہیں وہ بھی مبارک ہیں سو دس اس آل سٹوپیڈیٹیز اور سفزول نکمی باتیں ہیں جو آج اکلیسیا کے اندر پھیل رہی ہیں اکلیسیا نے ان کو اڈاپٹ کیا ہے کہ مکاشوہ کی جو کتاب ہے بڑی کتاب ہے جادوگری کی کتاب ہے فلانے بھائی نے فلانے بہن نے جادوگری سیکھیا اور اس نے مکاشوہ کی کتاب الٹا پڑ کے اس کے اوپر چلے کیے ہیں اس کے اوپر اس نے ورد کیے ہیں یہ ساری بہوددار فضول باتیں ہیں سو خدا کا خادم ہوتے ہوئے میرا تو یہ ایمان ہے کہ کوئی شخص چاہے وہ کوئی بھی ہے وہ خدا کے کلام کو جب پڑے گا اچھے طریقے سے اس کو برکت ملے گی اور اگر کوئی اس کو الٹا بھی پڑتا ہے تو بھی اس کو برکت ہی ملے گی کیونکہ خدا کا کلام زندگیاں چینج کرنا ہے خدا کا کلام زندگیاں بدلنا ہے خدا کا کلام زندگیاں ڈسٹروئی کرنا نہیں ہے اور خدا کا کلام کبھی بھی یہ نہیں کرے گا کہ اگر میں نے اس کو الٹا پڑ لیا تو میں اس کے اوپر چلے کٹنا شروع کر دوں گا یا میں جادوگری اس میں سے سیکھوں گا this is wrong this is all stupidity دراصل جو جادوگری کرتے ہیں لوگ وہ صرف مکاشوہ کی کتاب کو پڑھ کے یا صرف مکاشوہ نہیں پڑھتے وہ کچھ اور اپنے عملیات اور جو عمل ہیں وہ کرتے ہیں خدا کے کلام کو پڑھ کے جادوگری نہیں سیکھی جا سکتی یہ میرا experience ہے یہ میرا ذاتی تجربہ ہے یا میرا life experience جو ہے وہ ہے کہ میں نے دیکھا اپنی life میں جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے پاس کوئی اس طرح کا logic نہیں ہے کوئی ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہوتا وہ بس سنی سنا ہی باتیں سنتے ہیں اور آگے سے آگے اس کو جو ہے وہ convey کرتے جاتے ہیں آگے سے آگے اس کو continue کرتے جاتے ہیں سو میں دوبارہ آپ کے لیے یہ ورس پڑھ دینا چاہوں گا لکھا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں کیونکہ وقت نزدیک ہے The most beautiful book in the Bible is the book of revelation خداون کے کلام میں بیسے تو سارا کلام ہی خوبصورت ہے لیکن میں اس کو اس لیے خوبصورت کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والے پھر اس کے سننے والے اور اس میں جو لکھا اس پر عمل کرنے والے سارے ہی مبارک ہیں سو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم مبارک ہیں اس کو سنتے ہیں تو ہم مبارک ہیں اور جب ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں عملیات کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر جادو بری کیسے کر سکتے ہیں اس کے اوپر اس کو الٹا پڑ کے تو اپنے چلے کیسے کاٹ سکتے ہیں سو آج بڑی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام کی جو بیسٹ جو کمنٹری ہے بہترین جو تفسیر ہے بہترین جو تشریح ہے وہ ڈاپٹ کریں اور خدا کے کلام کی اچھی تشریح جو ہے وہ لوگوں تک پیش کریں اور خود بھی پڑھیں تاکہ ہمارے جو کانسپٹس ہیں وہ کلیر ہوں ہماری جو مس انڈرسٹیننگز ہیں ہم ان کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور ہماری جو مس کنسپشنز ہیں ہم ان کو اچھی طرح سمجھ سکیں سو میری درخواست ہے آپ سب سے اس کتاب کو پڑھیں شروع سے لے کر آخر تا خوبصورت کتاب ہے بڑی بہترین کتاب ہے اس میں پروفیسیز ہیں خدا وان جیسو مسیح کے آنے کی خوشحبری ہے کہ اس نے دوبارہ اس دنیا میں آنا ہے اور ہم اس کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں یہ کتاب جو ہے اس لحاظ سے بڑی خوبصورت ہے اور چونکہ یہ مقاشوہ یہ سنسیح کے باپ نے خدا نے خود اس کو لکھوایا اور جیسو کرائیس نے وہ مقاشوہ جو ہے یوہنہ کے حوالہ کیا یوہنہ سے لکھوایا اور آج وہ ہمارے پاس ہے سو جتنے بھائی جتنی بہنیں میری بات سن رہے ہیں جنہوں نے مجھے آج دیکھا یہاں سن رہے ہیں جن تک یہ ویڈیو پہنچے گی یہاں پہنچ رہی ہے وہ آج اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں ذہن نشین کر لیں کہ خدا کا کلام چاہے آپ الٹا پڑیں گے چاہے سیدھا پڑیں گے خدا کا کلام اس کا جو کام ہے خدا کے کلام کا وہ زندگیوں کو چینج کرنا ہے خدا کے کلام کا جو کام ہے وہ زندگیوں کو بدلنا ہے زندگیوں کو دسٹرائی کرنا نہیں خدا کے کلام سے اگر کسی شخص نے کوئی چلا کاتا بھی ہے اگر کوئی جادوگر ہے بھی تو اگر وہ خدا کا کلام پڑے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی یہ میرا ایمان ہے کیونکہ اس نے خدا کے کلام کو اپنے اندر ایڈاپٹ کیا ہے کیونکہ یہ لکھا ہے کہ اس کا کلام دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے بند بندر گودے گودے اور روح کو جدا کر کے گزر جاتا ہے تو خدا کا کلام جب کسی شخص کے دل میں سے روح میں سے اس کے گودے گودے میں سے اس کے نسوں میں سے اس کے پتھوں میں سے اس کے گردوں میں سے اس کے خیالوں میں اس کی سوچوں سے اور اس کے ایموشنز میں سے گزرے گا تو اس کی زندگی آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گی اگر وہ جادوگر ہے بھی اگر اس نے کچھ لے کیے بھی ہیں تو اس کی زندگی جو ہے وہ خدا کا کلام پڑھنے سے چینج ہو جائے گی اس کی زندگی جو ہے وہ خدا کا کلام سننے سے بدل جائے گی اس کے سارے چلے چلے ختم ہو جائیں گے اس کی زندگی جو ہے وہ چینج ہو جائے گی اور وہ شخص پہلے جیسا نہیں رہے گا اس کی زندگی بدل جائے گی خدا کے کلام سے سو پلیز کوئی بھی اس طرح کی غلط بات جو ہے وہ بغیر اس کو ریسرچ کیے بغیر اس پر تحقیق کیے بغیر اس کو انڈسٹینڈ کیے آگے سے آگے نہ پہنچائیں غلط بات آگے نہ پھلائیں ایک اور حوالہ جو ہے وہ میں آپ کے لئے اسی کتاب میں سے پڑھوں گا چونکہ آج ہم مقاشرہ کی بات کر رہے ہیں تو اسی کتاب میں سے میں آپ کے لئے ایک اور حوالہ پڑھوں گا لکھا ہے پھر اس میں مجھ سے کہا اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ کیونکہ وقت نزدیک ہے جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے اور جو راستباز ہے وہ راستبازی ہی کرتا جائے جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے دیکھ میں جلد آنے والا اس سے بڑی اور خوشحبری کوئی نہیں ہے کہ یہ سمسی کے آنے کی سب سے بڑی جو پیشنگوئی ہے یعنی جو سمسی کے آنے کی جو خوشحبری ہے وہ اس کتاب میں ڈریکٹلی طور پر بیان کی گئی ہے پھر لکھا اور ہر ایک کام کے موفق دینے کے لئے اجر میرے پاس ہے میں الفہ اومیگا اول اور آخر ابتداء اور انتہاں ہوں مبارک ہیں وہ جو اپنے جامعے دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درختے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے مگر کتے اور جادوگر اور حرامکار اور خونی اور بدپرست اور جوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھرنے والا باہر ہے سو مقاشرہ بائیس باب اور اس کی پندر میں آئے جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھرنے والا خدا کی بادشاہ سے باہر لے گی سو یہ ساری جوٹی باتیں ہیں جو ہم گڑتے ہیں اور ان کو آگے سے آگے کنوے کرتے ہیں ان کو آگے سے آگے جو ہے وہ پھیلاتے رہتے ہیں کہ مقاشرہ کی جو کتاب ہے وہ جادوگری کی کتاب ہے مقاشرہ کی کتاب بڑی غلط کتاب ہے لوگ انہیں اس پر چلے کیے ہیں جادوگری ہے اس نے اس کو الٹا پڑا ہے سو میں نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو الٹا بھی پڑے گا تو خدا کے کلام ہے خدا کے کلام کا جو کام ہے وہ زندگیاں بدلنا ہے کوئی شخص اس کو الٹا بھی پڑے اس کی زندگی بدل جائے کیونکہ خدا کا کلام زندگیاں بدلتا ہے خدا کے کلام سے لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگتی ہے اور خدا کا کلام دلوں کو دل ارادوں کو سوچوں کو گردوں کو چینج کر دیتا ہے خدا اندہ آپ سب کو برکت دے سو پلیز پندرویں آیت باعثمین باب کی پندرویں ہے دوبارہ آپ کے لئے پڑھوں گا لکھائیں اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے گھڑنے والا باہر رہے گا یعنی خدا کی بادشاہ سے باہر رہے گا سو نہ جھوٹی بات گھڑیں اور نہ پسند کریں اور نہ آگے پہنچائیں اور نہ لوگوں کو اس کے لئے کنونس کریں کہ جی اس نے چلے کیے ہیں یہ جادوگر ہے اس نے مکاشوہ کی کتاب کو الٹا پڑا ہوا ہے الٹا پڑھیں سیدھا پڑھیں خدا کا کلام آپ کی زندگیہ بدلنے کا قدرت اور اختیار ہوتا ہے خدا اندہ آپ سب کو برکت دے مسیح میں خوش رہیں خدا اندہ آپ سب کے ساتھ ہو God bless you